اسلام علیکم اے جی انجینی چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہ فین موٹر ہے یہ ہمارے ریفریجریٹر میں فریزر میں آئس میکر میں وارٹر ڈسپنسر میں سٹوری روم کے ایویپریٹر میں کرننسر میں استعمال ہونے والی یہ فین موٹر ہے یہ ہمارے پاس فین موٹر صرف ایک وائنڈنگ پر وارک کرتی ہے ویڈاؤٹ کپیشٹر وارک کرتی ہے شکل کر开 میں کیوں نہیں ہوتا ہے نارمل موٹر میں آپ کو پتہ ہے انٹی کپیشٹر وائنڈنگ ASG وائنڈنگ Rus آمرے جوسbroken کرنی ہے اس کا ٹرکس آپ کو بتاؤں گا نارمل حالت میں یہ انٹی کلاک وائز گھومتی ہے اور اس کا جو ایر تھو ہوتا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے پیچھے کی طرف ہوتا ہے ہم نے فرانٹ کی طرف اس سے کیسے ایر تھو لینی ہے اور ہم نے اس کو کیسے کلاک وائز گھومانا ہے بہت اچھا ٹرکس آپ کو بتاؤں گا آپ ایزیلی خود سے گھر میں بیٹھے اس کی روٹیشن کو چینل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایز ای فین کے طور پر اس کو استعمال میں لینا ہے یا آپ نے کسی بھی ریفیجیٹر کے کمپریسر کو تھنڈا کرنا ہے اگر آپ کے ریفیجیٹر کا کمپریسر گرم ہو رہا ہے تو آپ کو فرانٹ کی طرف اس کا ایر تھو چاہیے آپ نے کیسے اس کی روٹیشن چینل کرنی ہے بہت اچھی ملوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر اس کی اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاک کہ فرانٹس کو ڈیلی بیسیس پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل رہے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں صرف ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے مستقبل میں آپ کو اچھی چی ویڈیو ملیں گے جس سے آپ مستفید ہوں گے ہمارے پاس انسولیشن ٹیپ ہے میں آپ کو اس کی ایر تھو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ فین اس کی ایر تھو کس طرف ہے یہاں پہ میں اس کی پاور آن کر لیتا ہوں اور آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھنے اس کی ایر تھو نیچے کی طرف ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ کی طرف بلکل بھی اس کی ایر تھو نہیں ہے یہاں پہ آپ اچھے سے نوڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے یہ ہماری جو فین موٹر ہے یہ انٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کی روٹیشن چینج کرنی ہے اس کو کلاک وائز گھومانا ہے اس کا فین بلیڈ میں کھول لیتا ہوں یہ فین بلیڈ ہم نے اس کا کھول دیا ہے یہاں پہ آپ ایرو دیکھ سکتے ہیں اس کا فین بلیڈ ہے ابھی ہم نے اس کی روٹیشن چینج کرنی ہے کھولنے سے پہلے میں آپ کو اس کا سسٹیفکیشن سٹیکر بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں 230 فلٹ 50 60 ہرڈز 0.45 ایمز کھولنے سے پہلے ہم یہاں پہ نشان لگا لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے فین موٹر کو کھولنے سے پہلے یہاں پہ ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں اگر آپ نہ بھی نشان لگائیں تو ایشو نہیں ہے میں اس پہ نشان لگا لیں تمام سکریو ہم نے موٹر کے اوپن کر دیئے ابھی یہاں پہ ہم اس کو ریمووو کر لیتے ہیں آپ اس کو یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل احتیاط کے ساتھ اپنے اس کو ریموو کرنا ہے یہاں پہ یہ ریموو ہو چکی ہے ابھی ہم نے یہ وائر اس کی کٹ کر کے یہاں سے نکال لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے کافی یہاں سے ہم وائر نکال لیتے ہیں میں آپ کو وائر نکال کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہم نے وائر نکالنی ہے سیپل ہم یہاں سے اس کو کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ دیا ہے اور یہاں سے ہم نے وائر نکال دینی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی یہاں سے ہماری وائر نکل چکی ہے یہاں سے ایزی لی ہماری وائر نکل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کچھ شہر ہو رہی ہے وائر ہماری اس طریقے سے نکل چکی ہے ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری اس کی وائننگ چینج ہو چکی ہے پہلے اس طریقے سے جڑ رہی تھی یہاں پہ ابھی ہم نے اس طریقے سے اس کو جوڑنا ہے یہ ہماری بیک پلیٹ ابھی یہاں پہ فٹ ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک پلیٹ لگا کے یہ ہماری بیک پلیٹ یہاں پہ آ چکی ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ ہماری بیک پلیٹ لگ جائے گی اور ہماری فرانٹ جو اس کی ہے فرانٹ پلیٹ ہماری اس طریقے سے فٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ ستے ہیں ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا سٹیکر الٹا ہو چکا ہے فین موٹر کو ہم نے دوبارہ فٹ کر دیا آپ دیکھ ستے ہیں سیم ہماری فین موٹر ہے نشان اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ اس کا سٹیکر پہلے سیدھا تھا اس کا سٹیکر چینج ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ اس کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں ہم اس کی پاور آن کر لیتے ہیں اس کی ایر تھرو اوپر کی طرف ہے یعنی اس کی ڈریکشن بھی چینج ہو چکی ہے اور اس کی ایر تھرو بھی فرانٹ کی طرف آ چکی ہے اس موٹر میں کچھ تھوڑا ساؤنڈ کا ایشو ہے اس میں ہم نے پرپیرنگ نہیں کیا صرف میں آپ کو ایزے اس کی ڈریکشن چینج کرنے کا کلکہ کر بتایا کہ کس طریقے سے آپ اس کی ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہیں میں نے کوشش کے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دوستوں کو اچھے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کے ویڈیو میں کافی کچھ جانے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمینٹس بوکس میں آکر پوچھیں پوچھ سکتے ہیں میں شلطہ آپ کے کوئیسن کا آنسر کروں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ